ایپیل 2022 کا سب سے بہترین مقابلہ رویل چیلنجر بینگلور ورسس رائستان دویلز کے بیچ یعنی کہ دونوں رویلز ٹیموں کے بیچ خطرناک یہ مقابلہ بات کریں سیزن رائستان دویلز کی تو وہ تو بہت خطرناک نظر آئی لیکن بات کریں بینگلور کے ٹیم کی ان کی بھی جیت کا آغاز ہو چکا ہے راجستان اور بینگلور کے ٹیم جب آپ نے سامنے ہوگی تو کاٹے کی ٹکر تو دیکھنے کو ملے گی لیکن اس سے پہلے آپ کی یادیں تاجہ کرتے ہیں اور سال 2021 میں دونوں ٹیموں کی بیچ جو جنگ ہوئی تھی ایک ٹروفی کے پہلے دو میچوں کی لیگ سٹیج کے وہاں پر کس کی جیت کس کی ہار ہوئی تھی وہ ساری جانکاری آپ کو دیتے ہیں ایسے ویرات کولی کا بلہ پچھلے سیزن تک آگ ہوگلہ تھا لیکن اس سیزن تھوڑا شانت دکھا ہے ابھی ہوا ہی دو ہی میچ ہے آج تیسرا میچ ہے دونوں ہی ٹیموں کا لیکن دیکھتے کس طریقے سے یہاں پر پاسا پلٹتا ہے راجستان اور بینگلور کے اس مقابلے میں ساری جانکاری آپ کو دیں گے لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیے تو جلد سے جلد چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ایسے ہی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ پا سکیں آپ سبی کو بتائیں کہ رویل چیلنجر بینگلور ورسیز رائستان دویلز کی بیچ یہ گھما سال مقابلہ مومبائی کے مدان پر دیکھنے کو ملے گا جہاں بات کریں اس مقابلے کی تو اس مقابلے ہم نے صاف دیکھا کس طریقے سے دونوں ٹیم میں جبردست نظر آ رہی ہیں جہاں پر سبی کو امید ہے کہ اس مقابلے میں گلین میکسویل کی واپسی ہوگی بینگلور کی ٹیم سے لیکن شاید ابھی گلین میکسویل جڑت ہو گئے ہیں لیکن ابھی کھیلتے نہ نظر آئیں کچھ چیزیں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جو بڑے آکڑے بنتے نظر آئیں گے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر پچھ جو وان کھڑے کے رہنے والی ہے وہ بھی کافی بڑی بھومی کا ادا کر سکتی ہے اور ٹوز جیتنے والی پچھلے تین مقابلے میں ٹیم ہی بہت بنتی نظر آئی ہے اس مقابلے میں تو سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں سال 2021 کے میچ نمبر سولہ کے طرف جہاں پر بینگلور اور راجستان نامنے سامنے تھی آپ کو بتائے پچھلے سیزن دو مقابلے دونوں ٹیموں کی بیچ ہوئے تھے ان دونے مقابلے میں بینگلور کی ٹیم نے جیت درج کری تھی پچھلے سیزن بینگلور کی ٹیم ساتھ میچ جیت کر کالیفائی کر گئی تھی ٹوپ فور کے لیے تو راجستان پانچی میچ جیت کر باہر ہو گئی تھی مقابلے سے بات کر رائستان اور بینگلور کی اس مقابلے کی ہم نے صاف دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جبردست نظر آئی تھی پچھلے سیزن سال 2021 میں بات کر ان دونوں ٹیموں کی تو ہم نے دیکھا تھا ویرات کولی کپتانی میں جو پلینگ لیون تھی بینگلور کی وہ تھی ویرات کولی دیو دت پڑیگل صحباز احمد گلین میکسویل اب یہی چہل راجستان کی ٹیم میں جو بینگلور کے خلاف گیند باجی کریں گے وہی بات کریا آر آر کی پلینگ لیون کی تو جوس بٹلر، منن وہرا، سنجو سیمسن، شیوام دوبے، ڈیویڈ ملر، ریان پراغ، راحل تیوتیا کرس موریش، ریش گوپال، چیتن ساکریہ اور مستفیزور رحمان ان کی پلینگ لیون میں تھے اب پچھلے سیزن جو میچ نمبر 16 تھا وہاں پر پہلے بلے باجی کرنے راجستان کی ٹیم اتری تھی اور یہ میدان تھا وان کھڑے کا ہی جہاں دوستو یعنی کہ پہلے بھی سنجو ورسس کولی ہم نے دیکھ رکھا ہے اس بار کپتانی فیبڈو پلیسز کیات میں لیکن راجستان نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ایک سو ستتر رن نو وکٹ کے نقصان پر بنائے تھے اور یہ احتیحاسک میس تھا بینگلور کے لیے کیونکہ یہاں پر انہوں نے ایک بھی وکٹ نہیں کھوئی تھی اور اپنا مقابلہ آسانی سے دسو وکٹ سے جیت درچ کر لی تھی جہاں دوستو ہم سبھی نے دیکھا تھا کہ راجستان کی ٹیم نے جوز بٹلر اور منن ورہ کو پہلے اپننگ کے لیے بیجا جہاٹ گیندوں میں آٹھ رن جوز بٹلر نے تو سات گیندوں میں سات رن نو گیندوں میں سات رن منا کر منن ورہ آؤٹ ہوئے تھے سنجو سامسن نے اٹھارا گیندوں میں اکیس رن منایا تھے سات سات شیوام دوبے نے 32 گیندوں میں چھالیس رن پانچ چوکے دو چکے کی مدد سے مارے تھے ریان پراغ نے سولہ گیندوں میں پچیس رن چار چوکے کی مدد سے مارا تھا راہول تیووٹیہ نے انتین سمہ میں کچھ رن بٹ ہو رہے تھے کیمتی رن جہاں تیئیس گیندوں میں چار چوکے دو چکے کی مدد سے مارے تھے سات سات آپ کو بتائے تو بینگلور کی ٹیم جب چیس کرنے اتری تھی اس سے پہلے جو گیندباجی رہی تھی اس گیندباجی میں ہرشل پٹیل نے تین وکٹ چٹکائے تھے سراز نے تین وکٹ چٹکائے تھے کائل جیمنسن کین ریچرٹسن اور واشنگٹن سندر نے ایک 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 وکٹ تینوں ہی گیندباجوں نے چٹکائے تھا اب باری آئی تھی بینگلور کی چیس کرنے کی تو چیس کرنے اتری بینگلور کی ٹیم نے سب سے آسان چیس کیا تھا یہ سیزن کا پہلے تھا ہم سبھی نے دیکھا کہ سولہ دسملہ تین ور تک بینگلور نے میچ ختم کر دیا اور اس میں شتکے پاری آئی تھی دیو دت پڑیگل کی آپ کو ایک اور خاصیت بتائے تو وہی یوجویندری چہل وہی دیو دت پڑیگل اب بینگلور کی خلاف بلے باجی کریں گے کیونکہ یہ ہمیں اب رائستان دویس کی ٹیم میں نظر آ رہے ہیں جہاں یوجویندری چہل گیندباجی کریں گے بینگلور نے کھلا تو وہی دیو دت پڑیگل بلے باجی کریں گے یعنی کمجوری پر حملہ کریں گے آج ساتھی ساتھ بینگلور نے اس مقابلے میں سنتالیس گیندباج بہتتے رن ویرات کولی نے اپننگ کرتے ہوئے چھ چوکے تین چھکوں کی بدس سے مارا تھا اس میں اپننگ انوجرابت اور فیب ڈو پلیسز کر رہے ہیں اچھا خاصہ بلہ چللا ہے فیب ڈو پلیسز کا لیکن دیو دت پڑیگل کی بات کریں تو باون گیندوں میں ایک سو ایک رن کی نابات پاری کھیلی تھی گیارہ چوکے چھ چھکوں کی بدس سے ایک سو چراؤڑوے کا بیچ ان کا سٹرائک ریٹ تھا سولہ دسم لب تین اوبر تک انہوں نے چیس کر لیا تھا یہ میچ کوئی بھی گیندباج یہاں وکٹ نہیں چکا پایا تھا جس میں شریش گوپال چیتنسا کریا کریس موریس مستفیزور رحمان دسو وکٹ سے رویل چیلنجر بینگلور کی ٹیم یہ مقابلہ آسانی سے جیت پانے میں کامیاب رہی تھی یہ میچ جیت گئے اب اس کے بعد جو بینگلور اور راجستان کی بڑھنٹ ہوئی تھی وہ تھا میچ نمبر 43 اور اب کاربہ پہنچ چکا تھا دوبائی یعنی کی یوے ہی کی میدانوں پر کیونکہ کوویڈ کی بجیت سے فیز ون پہلے ہوا تھا پھر اس کے بعد فیز سال کے لازٹ میں ہوا تھا تو یہ جب فیز ٹو ہوا دوبائی کی میدانوں پر یہاں پر بھی بینگلور کی ٹیم نے اپنے جیت کا سلسلہ راجستان کے خلاب جاری رکھا اس میں ایون لویس اور یششوی جیسوال بلے باجی کے لیے آگئے تھے جوس بٹلر ہچ چکے تھے آج سیزن کے بعد ایون لویس نے بلے باجی کرتے ہوئے یہاں پر 37 گیونوں میں 58 رن 5-4-3 چھکے کی مدد سے مارے تھے لاشٹ میں 11 گیونوں میں 14 رنگ کریس ماریس نے مارے تھے بیش میں سنجو سیمسن نے 15 گیونوں میں 19 رنگ منائے تھے لیکن کوئی زیادہ کمال نہیں کر پایا تھا سنجو سیمسن کو روکنے میں کامیاب رہے تھے شہباز احمد لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا گیند باجوں میں سب سے بہترین گیند باجی چہل نے 4 اوور مٹ 13 رن دیتے ہوئے دو وکیٹ چٹکائی ساتھ ساتھ تین وکیٹ ہرشل پر ٹیل نے کریس چن نے ایک وکیٹ چٹکائی تھی اور ایک وکیٹ جیورج گارٹر نے لیکن اس مقابلے کے man of the match یجویندر چہل بنے تھے جہاں دوستہ آپ نے صحیح سنا اس مقابلے کے man of the match یجویندر چہل چنے گئے تھے اپنی بہترین اسپیل کیلئے کیونکہ انہوں نے دو امپورٹنٹ وکیٹ چٹکائی تھی ایک وکیٹ اس میں لیام لیونگ سٹرن کا تھا اور دوسرے وکیٹ کی بات کرے تو وہ مہی پال لوم روڑ کا تھا دونوں امپورٹنٹ وکیٹ چٹکا کر بینگلور کی واپسی کرائی تھی مقابلے میں اب بینگلور چیز کرنے اتھری ویرات کولی اور دیو دت پڑی کل کے اپنی جوڑی کی دم پر جہاں 20 گیندر 25 رن ویرات کولی نے بنائے تھے مہی دیو دت پڑی کل نے 17 گیندر 22 رن چار چوکے کی مدد سے مارا تھا مستفیزور رحمان نے دیو دت پڑی کل کا وکیٹ لیا تھا تو ویرات کولی رن آؤٹ ہو گئے تھے مہی بات کریں سری کر بھرت کی تو سری کر بھرت نے 35 گیندر میں 44 رن بنائے تھے تین چوکے ایک چھکیے کی بدولت مستفیزور رحمان نے ان کا وکیٹ لیا تھا کیش پکڑی تھی انوج راوت نہیں گلیند میکسویل نے اس مقابلے میں دھماکے دار پاری کھیلے تھے یعنی کہ اگر رازستان کے سامنے آج میچ نمبر 13 میں بھی گلیند میکسویل موجود رہتے تو دھماکے دار پاری کھیلتے ہیں لیکن اس مقابلے میں 30 گیندر 50 رن چیز کرتے ہیں مارے تھے 5-6 چوکے ایک چھکیے کی بدولت شری کر بھرت ٹیم میں کافی اچھا کر رہے تھے بینگلور کی پچھلے سیزن لیکن یہاں پر اس مقابلے میں زیادہ کچھ خاص کر نہیں پائے تھے 44 رن بنائے تھے 50 رن گلیند میکسویل نے بنائے تھے پہلا وکٹ 48 پر گرہ تھا دوسرا 58 پر تو تیسرا 127 پر گرہ تھا اس کے بعد چوتھا گرہ ہی نہیں اور 7 وکٹ سے مقابلہ بینگلور کی ٹیم جیت گئی تھی چیز کرتے ہوئے مصطفیزر رحمان ایک ماتر گیند بار جنہوں نے مقابلے میں دیو در پڑی کل کی شتکی اپاری کی وجہ سے انہیں مین او دا میچ چنا گیا تھا تو دوسرا طرف یجویندر چہل کو مین او دا میچ چنا گیا تھا ان کی بہترین گیند بارجی کے لیے اب آپ نے اس میں ایک بات نوٹ کی ہو تو دیو در پڑی کل اور یجویندر چہل دونوں ہی کھلا رہی اب رائیسان گویلز میں یعنی ان کی ٹیم کی بینڈ بجنے والی ہے بینگلور کی اب دیکھتے ہیں کس مقابلے میں کون جیتا ہے پوائنٹ سٹیبل کی بات کرتے ہیں تو اس میں رائیسان ٹاپ پر نظر آ رہی ہے دونوں میں سے دونوں میں جیت کر دو میں سے ایک میں جیت کر بینگلور بھی ٹاپ ٹین بنی بھی ہے دیکھتے ہیں کب تک یہ اوپری کرم پر نہیں آ پاتی چار ٹیمیں کولیفائی کریں گی گروپ اسٹیجز کے حساب سے مقابلے کھلے جا رہے ہیں مقابلہ بسٹار سپورٹس نیٹورک ڈیزنی پلس ہوتے سٹاریپ پر لائب دیکھ سکتے ہیں لیکن اس مقابلے کے سب سے خاص بات یہ رہے گی گرین میکسویل کی واپسی کی امید رہے گی جوز ہیزل وٹ کی واپسی کی امید رہے گی لیکن دوس طرف رائستان کا جو ایک جیت کا سلسلہ ہے ڈیفینڈ کرتے ہوئے وہ جاری ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا آج ٹوس جیتگر کپتان سنجیو سنچن بلے باجی چنتے ہیں یا گین باجی بانکھڑے کے مدان سے مقابلہ لائب یہ تا پرانے میچو کھائی لائٹ امید کرتے ہیں جانکاری پسند آئی ہوگی نیکسٹ نین سپورٹس کی ریپورٹ